اے ہچ نیوز خبر دنیا بھر سے خطر نے ہندوستانی بحریہ کے آٹھ سابقہ فوجیوں کو ریحا کر دیا جاسوسی کے الزام میں خطر میں خید ہندوستانی بحریہ کے آٹھ سابقہ فوجیوں کو ریحا کر دیا گیا ہے جبکہ ان میں سے ساتھ ساتھ اٹھارہ ماہ جیل میں رہنے کے بعد ہندوستان واپس آگئے حکومت ہند کی خطر کی حراست میں رہے دوہرہ گلوبل کمپنی کے آٹھ ہندوستانی شہریوں کی ریحائی کا خیر مقدم کیا ہے ان آٹھ میں سے ساتھ ہندوستانی ملک واپس آ چکے ہیں وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم خطر کے امیر کے اس فیصلے کے سرحاتے ہیں خطر کی ایک عدالت نے اس ملک میں جیل میں بند بھارتی بحریہ کے آٹھ سابقہ اہلکاروں کو ریحا کر دیا ہے ان میں سے سات اہلکار خطر میں اٹھارہ ماہ جیل میں گزارنے کے بعد آج صبح بھارت پہنچ گئے ہندوستان نے دوہرہ گلوبل کمپنی کے لیے کام کرنے والے اپنے آٹھ شہریوں کی ریحائی کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے خطر میں حراست میں لیا گیا تھا وزارت خارجہ نے ایک بیان میں شہریوں کی ریحائی اور وطن واپسی کی یقینی بنانے کے لیے خطر کے امیر کے فیصلے کی ستائش کی ہے اس سے پہلے ہندوستانی سفارتی مداخلت کے بعد ان کی سزائے موت کے خید میں بدل لیا گیا تھا وہ جاسوسی کے الزام میں اکتوبر دوہزار باوی سے خطر میں جیل میں بند تھے بیورو ریپورٹ ایچ نیوز ایچ نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں